نمسکار سائنس سن اسٹیڈی جون میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے اور آج کے ادھیان کا ویسائے ہے سنت کبیر ان کے کچھ خوبصورت دوہے کا ادھیان ہم لوگ کریں گے جو صرف ایک بات پرکندرت ہے سویٹ ورڈز تو آئیے اس کی سروعات کرتے ہیں سب سے پہلا دوہا کیا کہتے ہیں کبیر صاحب ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں ایک اور دوسرے دوہے میں چلتے ہیں بولی ایک امول ہے جو کوئی بولے جانی بولی ایک امول ہے جو کوئی بولے جانی یہ تراجو تولی کے تب مکھ باہر آنی چلیے ایک اور دوہا ہے اس کو بھی ادھیان کر لیتے ہیں کاغا کاکو دھن ہرے کاغا کاکو دھن ہرے کویل کاکو دے میٹھا وچن سنائے کے جگ اپنا کر لے یہ تین دوہا ہم لوگوں نے آج ادھیان کیا سنت کبیر کا آئیے اس کے میسیج کو پڑھتے ہیں پہلے دوہے میں کبیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی وانی کا استعمال کرنا چاہیے جو آپ کے من کو آپ کے دل کو آپ کے ہردے کو اچھا لگتا ہے جب آپ کو اچھا لگے گا تو سامنے والے کو بھی اچھا لگے گا لیکن جو سامنے والے کو برا لگتا ہے وہ آپ کو کبھی اچھا نہیں لگ سکتا تو یہاں پہ کبیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی وانی کا استعمال کرنا چاہیے جو آپ کو بھی سیتل کرے اور سامنے والے کو بھی سیتل کرے دوسرے دوہے میں کبیر صاحب کہتے ہیں کہ بولی ایک امول ہے جو کوئی بولے جانی یعنی کہ بولنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے ماسٹر پیس آرٹ کیا بولنا ہے کب بولنا ہے کتنا بولنا ہے کس سے بولنا ہے یہ ایک بہت ہی بڑا کلا ہے جو ساید بہت کم ہی لوگ اس کو جان پاتے ہیں گیان کی کمی بہت سارے لوگوں کے پاس ہے بہت سارے لوگ ویدوان بھی بڑے پڑے ہیں لیکن یہ کلا ساید ہی کسی کے پاس پایا جاتا ہے تو اس میں کبیر صاحب کہتے ہیں یہ اپنے ورڈز کو کنٹرول کرنا بہت جروری ہے بولی ایک امول ہے جو کوئی بولے جانی یہ تراجو تولی کے تب مکھ باہر آنے یعنی کی جو بھی شبد کا ہم استعمال کرتے ہیں شبد بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں ہمیں ورڈز کو فیلٹر کرنا چاہیے اس میں میٹھا رس گھولنا چاہیے اور تب ہی اسے باہر نکالنا چاہیے تاکہ جو سنے اسے پریے لگے اسے اچھا لگے اور ہمارے پرتی جو اس کے خیالات ہیں وہ کبھی بھی نیگیٹیو نہ ہو پائیں تیسرے دوہے میں کبھیر صاحب کہتے ہیں کہ کاغہ کاکو دھن ہرے کوئیل کاکو دے یہاں پہ کوئیل اور کوئیل کو کمپیر کر رہے ہیں کبھیر صاحب اس میں بولتے ہیں کہ کرو اور ککو کرو جو ہے کس کا سمپتی چڑایا ہے یا کس سے دھن کو ہر لیا ہے اور کوئیل نے کسی کو کیا دے دیا ہے اگر سمپتی کی بات کریں تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئیل نے کسی کا دھن چڑا لیا ہے اور کوئیل نے بہت دھن دے دیا ہے لیکن میٹھا وچن کو سنا کر کوئیل نے پورے سنسار کو پورے جگت کو اپنا بنا لیا ہے تو یہ تین خوبصورت دوہے ہمیں جیون میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ایک ہمبل اپیل ہے جو بھی لسنرز ہیں پلیز یوز سویٹ ورڈز کسیٰ لیرے